گوڑیمننگ مدھ پیدیس میرا نام کارتک اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی نیو چلی ہم بات کرتے ہیں آج کی ابھی تک کی مدھ پیدیس کی دس بڑی خبروں کی جس میں پہلی بڑی خبر سارمکور سے جہاں پر سارمکور جنپت کے سندہ وطہ سرپنچ پرتیندی نے ایک پیر ماں کے نام پر لگانے کے لیے گاؤں کے بجرگوں کو پریدت کیا ہے انہوں نے خود کی جیب سے ایک لاکھ روپے کی راسی سے تین سو پدھیں لگائے ساتھ ہی مکتی رام کے چارہ اور تار فینسنگ بھی کروا دی ساتھ ہی پدھوں کو بڑا ہونے تک رکھ رکھا کے لیے بجرگوں کو پریدت کیا اگلی بڑی خبر ہے اسوک نگر سے جہاں پر اسوک نگر کے کلیکٹیٹ کاریالہ میں او بیسی مہاسبہ نے سنیوار کو بائیس ستریے مانگوں کو گیا پنسوں پر مہاسبہ کے پدھ دکاری کلیکٹیٹ کاریالہ کے باہر سے ہی ناریواجی کرتے ہوئے اندر پہنچے جہاں انہوں نے اپنی مانگوں کے مکھ روپ سے پچھڑا بھر کی جاتی گت جنگڑنا کروانا پچھڑا بھر پجنسنکیہ کے انوپات پر اور اکچھڑ دیے جانے کی مانگ کی اگلی بڑی خبر ہے راشین سے جہاں پر راشین میں نگر پال کا پرساشند اور پیدان منتری آواز یوجنہ کے طاعت کشت لے کر مکان نہیں بنانے والے ہت گراہیوں کو اب بسولی نوٹس دیے جا رہے ہیں یدی بھی جل اپنے آواز کا نرمار پون نہیں کرتے تو انہیں راشی بسول کی جائے گی اگلی بڑی خبر ہے برہنپور سے جہاں پر راشتی انو سوچی جن جاتی آیوکی ادھیاک شواہ کیبنیٹ منتری درجہ پرتاپ انتر سنگھ آج برہنپور جلے کے دو دیوشی دورے پر رہیں گے آج دوپر کو بارہ وجہ واہر نیپرنگر پہنچے جہاں پر انہوں نے نہرو اسٹیڈیم گراؤنڈ پر آدھیباسی سماجن سے چرچا کی اس سے پہلے ان کا کارکرم ریشت ہاؤس میں سماجن سے ملاقات کا تھا لیکن بعد میں نہرو اسٹیڈیم پر سماجن آوازیت کیا گیا اگلی بڑی خبار ہے خرگون سے جہاں پر خرگون پولیس کی عبید گوونس تذکروں پر لگاتار کاروائی جاری ہے رویوار کو مہراشت وارڈا چھتر میں دو گوونس تذکروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے ساتھ ایک ترک اور ساتھ میں انیس گوونسوں کو چھڑایا گیا ہے اگلی بڑی خبار ہے ونڈ سے جہاں پر ونڈ کے فوڈ ایڈ سیپٹی افسروں نے ملاوٹ کھوڑی میں لپت خات کارووار کرتا ہوں کہ بیرود چلائے جا رہے بیسیس خات بیان کے تعد بند سار کے بیعاپار منڈل دھرمسالہ کے پاس اسٹیت کرپال انڈرپرائزز پر چھاپا مار کاروائی کی ہے اگلی بڑی خبار ہے نروضہ پورام سے جہاں پر نروضہ پورام میں مد پردیس کے پچپن پردان منتری کالیج آف ایکسیلنس کا سوارہ میں ربیوار کو دو پار دو بجے ہوا نروضہ پورام میں این ایم بی پی ایم کالیج آف ایکسیلنس بنایا گیا ہے جس میں بیدیارتیوں کو گھڑوطہ پور سکھا کے ساتھ ان بسیوں کو پڑھایا جائے گا اگلی بڑی خبار ہے ساغر سے جہاں پر مکھ منتری کنیادان یودنہ کے طرح ساغر میں سومار کو بالاجی مندر پریسار میں نگر نگم دوارہ ساموک بیوار ہو اور نکاح سمیلن کا آیوجن کیا جا رہا ہے سمیلن میں پان سو پچیس جوڑوں نے سادی کے لیے پنجین کروایا ہے جس کے چلتے سمیلن کی تیاریاں لگ بک پوری ہو چکی ہیں اگلی بڑی خبار ہے اجین سے جہاں پر ربیوار کو بینہ بارس اچانک سپرا ندی میں دو پار قریب ساڑھے بارہ بجے اچانک جل اس طرح تیجی سے بڑھنے لگا چوکی پرواری کا قائناہ ہے کہ بینہ سوچنا کے سپرا ندی پر بنے ڈیمپ سے پانی چھوڑنے کے قارن ایسے حالات بنے ہیں جس کے چلتے بار کی سمیلنہ بڑھ گئی ہے اگلی بڑی خبار ہے بھوپال سے جہاں پر اترا کھنڈ میں میڈیکل ڈیوائٹ کے ساتھ پکڑے بھوپال کی اوقعوں سے پونچتات میں نیا خلاصہ ہوا ہے ایروپیوں نے یہ ڈیوائٹ ایوپی کے پاس سے گیارہ مہینے پہلے پانچ لاکھ روپائے میں خریدی تھی ایروپیوں نے اس ڈیوائٹ کو بیچنے کے لیے دو کروڑ روپائے میں ڈیل کی تھی دوستو یہاں تھی آج کی ابھی تب کی مد پیدیش کی دس وڑی خبر ہے جو ہم نے آپ لوگوں کو سنائی اب آنگے دیکھتے ہیں مد پیدیش سے کیا کچھ نیا اپ ڈیٹ آتا ہے وائے تمام خبریں ہم آپ کے سامنے بہت ہی جلد لے کر آئیں گے دوستو ابھی کے لئے نوستکار بہت ہی جلد ملتے ہیں مد پیدیش کے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ